سر جی یہ خاموشی مجھے کسی بڑے طوفان کی آمد لگ رہی ہے صحیح کہہ رہا ہے شریفے شور کوٹ میں بڑی کوئی کھچڑی پا کری ہے پر چانتا ہے نا وہ تھانے دار رمضان کو تو بڑا اکھن ہے اندر کی بات باہر نہیں آنے دیتا سر جی اندر کی بات تو یہ بھی ہے کہ تھانے دار رمضان نے مختارے کو توڑ ڈالیا برداد جواب دے گی ہے مختارے کی یہاں تو پھر بھی ہم دوسروں سے چپ چپا کر اس کو رات کو آرام کرنے کا موقع دے دیتے تھے وہاں تو اس جلاد تھانے دار نے اس کا تیل نکال دیا ہوگا جناب آہاں صحیح کہہ رہا ہے تو اور وہ آیا نا دوسرا چمچہ وہ سب انسپیکٹر آزگار ہے ہاں وہ بھی اپنے بڑے کوئی نمبر بنانے میں لگا ہو ہے ایسے دیکھنا چھوڑوں گا نہیں کسی کو میں جانتے نہیں ہیں مجھے ہوہے گھنڈو ہوہے اس کو کہاں سے پگڑ کے لیے آیا تو ہے جناب تھانے دارنی جی کا بلاوا آیا تھا کہہ رہی تھی گھنڈو بہت تنگ کر رہا ہے اسے اس کے اببہ سے ملوال چل تھی کہ تو جا جی جناب ہوہے ماں کو تنگ کرتا ہے شریف اببہ ہمیں جب تھاندار بن جاؤں گا تو بڑے صاحب کی طرح آم سکوٹر پہ بزار کا چکر لگوں گا جبگر تیرے پیو کا سکوٹر ہے یہ کیا کہہ رہا جناب کچھ نہیں یار وہ اپنے اس پی صاحب کو پھٹ پھٹی پہ دیکھ لیا اس نے او اس دن سے فیڑے میں تیلی پیچھ پاگ ہے بہاں بہاں گھومتا پھرتا پولس مان کے جب بھاگ ادر سے چل لے کے جاؤ اسے گھر چھوڑ گیا واپس نہ تو کیوں آسا بھے چھوڑی سید